موسیقی موسیقی ماشاءاللہ سے صوفیاء کی طرح کی علماء کی طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں پہلے بھی لیکن ذرا ہمیں بتائیے گا ناظرین کیلئے بھی کہ ابھی آپ نے خود بھی یہ سٹیتس کو پہننی ہوئی ہے تو اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہیں یہ کوئی آستانہ ہے یا کوئی دربار ہے یہ کہاں پہ بیٹھے اور آپ کہاں سے آئیں ہم کہاں سے آئیں ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ابھی ابھی تو میں بیٹھنسی کا راؤنڈ کر کے آ رہا ہوں اپنے ہسپلی اور اوپر آ کے یہاں پہ آپ کے اتھے چڑ گئے ہوں دکٹر صاحب آن ہے ان کا آفیس ہے ان کی میر بانی ہے انہوں نے مجھے بٹھا لیے اور آپ کے اتھے چڑ گئے ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا کوئی دربار ہے یا کہیں بیٹھتے ہیں کوئی آستانہ ہے یا کیا ہے تو کیا بتائیں ہم انہیں آپ انہیں بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کے چکر میں نہ پڑھیں نہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی دربار ہے نہ آستانہ ہے نہ میں اس قابل ہوں میں گناہگار آدمی ہوں ایک ڈاکٹر ہوں سپیشلسٹ ہوں پروفیسر میڈیسن ہوں سسٹم پروفیسر عودے کے لحاظ سے یا سوسیٹ پروفیسر اب ایلیجیبل ہوں لیکن خود سپروائز کر رہا ہوں پوچھتے ہوئیٹس کو آگے پڑھا رہا ہوں ڈاکٹری ہی کر رہا ہوں ایلوپیتھی ہی کر رہا ہوں کیا کہ میں تو فیس بیل اللہ ایک طریقہ علاج آگے بتا رہا ہوں تو آپ لوگ میرے پاس بھاگے آنے کی بجائے میرا پتہ خوج خورا نکالنے کی بجائے آپ لوگ جس کا پتہ میں دے رہا ہوں میں جس کا پتہ دے رہا ہوں جس کے چکر میں میں ڈال رہا ہوں آپ اس کے چکر میں کیوں نہیں ڈلتے آپ اس تک کیوں نہیں پہنچتے میں سورہ رحمان بنانے والے تک آپ کو پہچانا چاہ رہا ہوں سورہ رحمان بھی کچھ نہیں کرتی ہے سورہ رحمان بنانے والا کرتا ہے سورہ رحمان اس کا ایک اشارہ ہے ایک ہنٹ ہے ایک ریڈل ہے اس کا اشارہ ہے جو اصل میں چھپا ہوا ہے اس کو پہچاننے کا کھیل ہے آپ کے جاپ آپ کے ورد وظیفے کچھ نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کا نام وہ کہتا ہے مجھے اللہ کہہ لو رحمان کہہ لو رحمان میں میں نے کہا نا حروف مقتات جو ہیں جو راز ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کے علف لام میم ہے کیا علف لام را اسی طرح علف لام را ہا میم نون یہ سارے حروف مقتات ہیں اور ان کو جوڑ کے اس نے الرحمن بنا دی ہے الرحمن اب یہ خود ایک آیت ہے آیت کا مطلب ہے اشارہ ہنٹ تو ٹیلو ایکسپریس کا کھیل ہے وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے اب آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے دعا کرائی ڈاکٹر صاحب نے سورہ رحمان کا بتایا ڈاکٹر صاحب کے کہنے سے ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب کے گھڑے گھڑے چومنے شروع کر دیں گے تو ڈاکٹر صاحب کو بھی پھینٹی پڑھائیں گے لمیاں سے اور خود تو خراب ہوں گے ڈاکٹر صاحب نے صرف اور صرف آپ کو بتایا ہے اور آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں میرے سے زیادہ اچھے شاید آپ انسان ہوں گے آپ اس کو آگے بتانا شروع کر دیں تو سیم ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ میرا کمال نہیں ہے تو جو پیچھے چھپا ہوا ہے جو اصل میں کر رہا ہے میں پھر اس کریئٹر کی بات کروں گا لیکن اس کے آگے جانا کیسے اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضوری حاصل نہیں ہوتی مجھے بھی فون آتے ہیں ڈاکٹ صاحب وہ میرے کل ساڑھے آٹھ بجے والی رہ گئی ہے میں کہے تو یار وقت کی کوئی پبندی نہیں اچھا اچھا میں سمجھی کہ وہ اتنے بجی ہونا چاہیے میں لیٹ ہوگی آپ بات کو خود مشکل کری جا رہے ہیں میں سنتے سنتے سو جاتا ہوں ڈاکٹ صاحب میرے سے پوری سنی نہیں جاتی یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ انتہائی یکسوی میں چلے جاتے ہیں اور سکون میں چلے جاتے ہیں آپ مجھے اپنی حالت بتائیں کہ حالت تو میری بہت چینج ہو گئی ہے مجھے بہت سکون مل گیا ہے کچھ لوگ روحانیت کے لوگ ہیں وہ بیچ میں فون کرتے ہیں تو وہ پھر اپنے لیول پر بات شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے فلانا نکتہ کھول دیا مجھے یہ نظر آ گیا کسی کو اب سب سے میرے لیے تو میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں وہ ابھی جو ویڈیو شاہد اس کاکی نے تھوڑی بلر کر کے کوئی انڈیا میں ان خاتون کو بھی پرابلم نہ ہو وہ برامن ہے کینسر کی پیشنٹ ہے وہ بڑے شوق سے بتا رہی ہیں کہ میں اس کو سنتی ہوں اور مجھے اللہ نے کرم کیا تو میں چاہوں گی سارے ہی سنیں جو شانتی ملتی ہے وہ ساروں کو مل جائے لیکن ہم سب لوگ چونکہ بہت کم ظرف ہیں ہم بڑی جلدی ایک دوسرے کو مارا ماری پہ آ جاتے ہیں بات سوچے سمجھے بغیر تو میں نے تو ان کا چیرہ بلر کر دیا اسی طرح ایک اور ڈاکٹ صاحب ہیں وہ برامن ہیں اور وہ بھی مجھے وہاں سے فون کیا انہوں نے اور بہت ہی پیارے انسان ہیں اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کے سورہ رحمان کا میں نے انٹرویو کہیں سنا وہ خود ڈاکٹر ہے سپیشلسٹ ہے یو اینو کے ساتھ کہیں مل کے کام کر رہے تھے مجھے نہیں پتا انہیں کیا مسئلہ تھا کیا نہیں مسئلہ تھا انہوں نے میرا نمبر ڈھونکے بڑا ہی خوبصورت آواز میں بولتے ہیں معصوم سے مجھے کہنے لگے کہ میں نے سورہ رحمان سنی مجھے سکون مل گیا مجھے اللہ پاک نے شفاہ دے دی اب میرا میں نے آپ کے بارے میں تحقیق کی اور کیا تو میں نے ایک دعا مانگی بتایا نہیں انہوں نے کیا دعا مانگی تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے فون پہ بات کرنی ہے میں نے کہا جی کریں تو مجھے کہنے لگے کہ میں آگے بتا سکتا ہوں یہ کیونکہ وہ لوگ لینگویج ان کی زبان کو جیم شاید بولتے ہیں جبان کی زکاة دے سکتا ہوں میں کہا جی آپ جو مرضی دیں آگے کریں انہوں نے پوسٹرز بھی ہندی میں خود ٹرانسلیٹ کر لی ہیں خود ہی لگے ہوئے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے اور مجھے کہنے لگے میں نے کہا جی کریں آپ مجھے تو نہیں بتا آپ کرتے جائیں تو ان کا دوبارہ فون آیا مجھے کہنے لگے کہ مجھے ابھی بھی سناتے ہوئے میرے بال کھڑے ہو رہے ہیں جتنے پیار سے وہ رو رہے تھے ادھر سے اور مجھے کہنے لگے کہ میں مصطفیٰ کی محفل میں پہنچ گیا کل رات میں سنا تو اب وہ جتنے پیار سے مصطفیٰ کہہ رہے تھے میں ابھی بھی نہیں حق ادا کر پا رہا میں بلیو ہوں گی اور مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں پریچر نہیں ہوں میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا آپ اس کو میں انسانیت کے لیے کنسرن ہوں ٹھیک ہے دو ہی ہیں ایک انسان ہے یہ کہتا ہوتا ہوں تو ایک طرف نفسانیت اور شیطانیت کھڑی ہے دوسری طرف رحمانیت اور انسانیت کھڑی ہے یہ جنگ شروع سے ان دو گروہوں کے درمیان ہے ٹھیک ہے اس میں سامنے جو نظر آتے ہیں وہ یا انسان ہے یا نفسان ہے ٹھیک ہے انسان ہے بہت تھوڑے ٹھیک ہے انسانیت جن میں ہے وہ انسان ہے ان کے ساتھ رحمانیت ضرور کھڑی ہے ٹھیک لیکن وہ نظر نہیں آتا تو انسان نہیں رحمان کا ترجمان بننا ہے آپ اپنے خالق اور مالک کے ترجمان ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں اس زمین پہ آپ اس کے ریپریزنٹیو ہیں تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تُو معاف کر دے تُو کرم کر دے تُو بہت مہربان ہے تُو مہربانی کر دے اور خود ہم معاف نہیں کر رہے ہیں ہم مہربانی نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کو چھوڑ نہیں رہے تو پھر یہ اپوزٹ جا رہے ہیں تو سرکارِ دول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی جیتی جاگتی تفسیر اور تصویر ہیں کہ وہ پتھر کھا کے دانس شہید کرا کے بچے زبا کرا کے بلکہ ان کے گھر والے بھی سارے وہ دعا ہی دے رہے ہیں وہ دعا ہی دے رہے ہیں انہوں نے بد دعا نہیں دی انہوں نے اح نہیں دی نہ کسی کی اح لی ہے نہ کسی کو اح دی ہے خیر کی دعا دی ہے ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا گروہ جو ہے وہ شیطان اور نفسان نفسانیت اور شیطانیت شیطان کو بھی نفسانیت نے مارا تھا نفس نے مروایا تھا اس کو ٹھیک ہے اب انسانوں میں سے کچھ نفسان بن جاتے ہیں میں کہوں گا اور ساتھ ان کے شیطان مل جاتا ہے وہ شیطانیت اور نفسانیت کا راج ہے ہر طرف لیکن رحمانیت والے بھی ڈٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ جب تک آپ کی میں 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 رہے گی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر تو 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 کہاں سے شروع ہوگی تو خود کو زیرو کرنا پڑے گا آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے پیچھے جو میری مجھے جو سمجھ آئی جو مجھے سمجھ آئی میں دو تین سٹیپ بولتا ہوتا ہوں کہ آپ سبمیٹ کریں سرنڈر کرنا پڑے گا خود کو زیرو کرنا پڑے گا یہ دو ہیں جھوڑ بھی جائیں تو آپ کو دو نظر آ رہے ہوں گے لیکن اگر یہ ایسے ہو جائے تو ابھی ایک نظر آ رہا ہے کیونکہ اس نے خود کو چھوٹا کر لیا اس کے مقابلے میں اس کے پیچھے پناہ لے لی اور اس نے خود کو زیرو کر لیا سرنڈر کر دیا اور آپ سامنے ایک نظر آ رہا ہے جو بڑا ہے اسی طرح وہ جو ماسٹر کریٹر ہے اگر آپ اس سے جڑ جاتے ہیں وہی خیال میں خیال میں وہی انرجی شیطان بھی لے رہے وہی انرجی رحمان والے بھی لے رہے ہیں گلاشن کوف جو ہے وہ ڈاکھو کے پاس بھی ہے اور وہ سپاہی کے پاس بھی ہے اور وہ شہری کے پاس بھی ہے شہری صاحب نے خودکشی کر لی ہے ڈاکھو پولس مقابلے میں مارا گیا تو اسے کتے کی موت کہی جا رہی ہے سپاہی جو ہے وہ ملک و قوم کی خاطر جان دے دی ہے اس نے تو اس کو شہید کہا جا رہا ہے بندوق تینوں کے پاس سیم تھی انرجی سیم تھی اس کا یوز اس کی نیت اس میں کاؤنٹ کر رہی ہے وہ کیا کر رہا تھا کس لیے کر رہا تھا تو اگر میں اپنا کوئی بھی عمل جو ہے ٹھیک ہے اور اس کی خاطر کرتا ہوں کہ بس وہ نراز نہ ہو جائے بس مجھے اتنا concern رہے کہ وہ نراز نہ ہو میں اس کی شان میں گستاقی نہ کر دوں میں اس کی دلازاری نہ کر دوں اور اس کی جو مخلوق ہے میں ان کی دلازاری نہ کر دوں میں کسی کا حق نہ مار لوں میں اپنے اوپر چیک رکھوں میں صرف اپنا جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں مجھے یہ خیال رہے کہ میں کسی کی دلازاری نہ کر دوں میں اللہ کی مخلوق کے لیے کسی آزار کا باعث نہ بنوں اور جن سے میرے سے غلطی ہو گئی ہے انہیں میں معاف کر دوں تو جن سے میں دانستہ یا دانستہ غلطی کر گیا ہوں اللہ ان سے بھی مجھے معافی لے دیں گے نہیں تو اپنی کوئی نیکی کمائیں کوئی نیکی روز کی ایک کریں اور اللہ میاں سے کہیں کہ یا اللہ اس کا سواب ان کو دے دے جن کا دل میں دکھا بیٹھا ہوں تاکہ ان کے دل بھی میرے لیے نرم ہو جائیں اور ان کے دل سے میرے لیے دعا نکل جائیں شاید کسی کی آہ نے مجھے پکڑا ہوا ہے لیکن پرٹیکلرلی اگر اللہ کے بندوں کی اللہ کے بندوں کو میں نے نام رکھا ہوا ہے قربانی کے بکرے ٹھیک ہے جیسے اسماعی علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا حسین علیہ السلام نے فوراً نبی کنسیسوں سے وعدہ کر لیا اور پورا وعدہ نبھا دیا کربلا میں ان کے چھے ماہ کے بچوں نے بھی نبھا دیا کیوں کہ وہ ان کو قرآن کا علم وہ جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر اونٹنی بھی چیخ مار دیں تو پہاڑ وائبریشن سے گر جاتا ہے مظلوم کی چیخ سے انہوں نے چیخیں نہیں ماری ہیں انہوں نے دعا دیئے انہوں نے اس لیے آج تک یہ کائنات قائم ہے ایک میرے سے سوال یہ بہت پوچھا جاتا ہے ابھی باہر لڑکی نے میرے سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ سید کی عزت سید کی عزت مجھے کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی شادی سادات میں ہوئی ہوئی ہے وہ خیر ان سے وہ صاحب بہت زیادتی کر رہے ہیں میں نے میری جنرل فکرہ ہے بابا جی کا میسیج تھا کہ سادات کی سید کی عزت کرنا مجھے کہنے لگیں کہ سار یہ مجھے بات بڑی کھلتی ہے تو اسیدہ راج پو تھا میں کہا گلتی سے میں بھی ہوں لیکن کہتے ہیں نہیں جی یہ سار اقربہ پر بھی ہے سرکار دوالم نے تو آخری خطبہ میں خرما دیا تھا کہ کالے کو گورے پہ گورے کو کالے پہ عربی کو عجمی پہ عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے آدم کی اولاد اور سب برابر ہیں میں نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں تو کہتی ہیں تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سید کی عزت کرو میں نے کہا بیٹا میں اس ریفرنس کی عزت کرنے کو آپ کو کہہ رہا ہوں جو ریفرنس ہے جیسے یہاں پر کوئی بندہ آکے ریفرنس دیتا ہے میں پی ایم کا سی ایم کا کچھ ہوں تو پوری ایڈنسیشن اس کے بیچے باگ پڑے گی آپ اس ریفرنس کا تو احترام کریں گے جو وہ دے رہا ہے اس خون کا کوئی ایک قطرہ تو آیا ہوگا وہ چڑھ رہی تھی انہوں نے کہا لیکن پھر بھی سادات کو لوگ بہت عزت دیتے ہیں میں نے کہا بیٹا آپ کربلا میں کھڑی ہو سکتی ہیں وہ لرزنا شروع ہو گئے میں نے کہا مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ کر رہے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں جاپ پہ بھی جا رہے ہیں کلینک کر رہے ہیں تو آپ فیملی کو ٹائم کپ دیتے ہیں تو میں نے کہا اب اگر میری فیملی میرے سے ناراض ہو یا بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ کاکیاں مجھے کبھی بابا کہہ دیتی ہیں تو ان میں سے کئی بچے ہٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو صرف ہمارے بابا ہیں ٹھیک ہے بچے شیئر نہیں کرتے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے اپنے مہا بابا کو نیا بچہ پیدا ہو تو بڑے والا جو ہے وہ مار رہا ہوتا ہے اسے یعنی یہ نہیں گودی میں آ سکتا ایسی ہی ہے اب سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ گھر دیکھا نہ بھار دیکھا اور وہ دو جہانوں کا شہنشاہ جسے خدا کنجیاں پکڑا رہا ہے جو جیسے کرنا ہے جو کرنا ہے کر وہ اس کے باوجود اپنی امت کی بکشش کیلئے لگے ہوئے ہیں اور وراثت میں ایک روپیہ نہیں چھوڑ کے جا رہے ٹھیک ہے کتنا مالے کے نیمت آتا ہوگا یہ سنت پوری کرنا میں یہ بات والدہ سے کل کر رہا تھا تو وہ لرزنا شروع ہو گئی مجھے رو کے کہتی ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسے نہیں کر سکتا میں نے کہا امی اگر ہمارے گھر میں کسی وجہ سے خدا نخواستہ ایک دن کا فاقہ آ جائے کچھ کھانے کو نہیں کوئی مالو مطا نہیں ہے کہ بیچ کے کچھ کر لیں انتہائی گربت ہے اگلے دن میرا کوئی دوست ٹھیک ٹھاک پیسے کھانا سب کچھ لے آتا ہے ٹھیک ہے بڑا اچھا دوست میرا سارا کچھ دے جاتا ہے مجھے ٹھیک میں جتنا کھا سکتا ہوں کھا لیتا ہوں آپ جتنا کھا سکتی ہیں یا بچے جتنا کھا سکتے ہیں کھا لی رات سونے سے پہلے وہ کیش وہ کھانے پینے کا سمان وہ آٹے کی بوریاں وہ سب میں بستی میں غربہ کے گھروں میں بانٹ دیتا ہوں اور پھر سو رہا ہوں کہ کل اگر اللہ نے زندگی دی تو کل کا رزق وہ کل بیج دے گا اب اگلے دن پھر فک ہے اور اس سے اگلے دن بھی فک ہے اور اس سے اگلے دن بھی روضہ نمک اور پانی سے کھولنا ہے اور ایک خجور کہیں سے آئی ہے اور کوئی فقیر مانگنے آگیا ہے افتاری سے دو منٹ پہلے آگیا ہے رمضان ٹھیک ہے تو وہ خجور بھی اس کو دے دی ہے یہ سوچ کے کہ یہ خود نہیں آیا یہ میرا مالک ہے وہ جاننے والا ہے وہ تو جاننے والا ہے اس کو نہیں پتا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے اس نے میرے دروازے پہ بھیجا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خجور اس کی ہے میرے پاس تو اس کو دینے کو یہی ہے وہ دے دی ہے اور پھر نمک اور پانی سے روضہ کھول لیا ہے وہ بچے بچے تو نہیں سبر کرتے وہ بچے وہ مائے یا وہ بیویاں اپنی اپنی بیویوں کو کہیں کہ خود کو ادھر رکھیں نا اپنے اپنے بچوں کو ادھر رکھیں اور پھر یہ عمل اپنائیں اور جو آپ کے بیوی بچے کریں گے میرے خیال اسے دن چھوڑ کے میکے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور ساری ہمر بھی میں نے دیکھے ہیں ایسے بچے جو قبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں گالی دیکھ کہہ رہے ہوتے ہیں سبے دی ماندر انہیں سانوں کی دیتا ہے فلانے جاج صاحب دے بچے ہیں کوئی نہیں ہے گڑی ہیں نے رسی تکے کھانے پھے ہیں تو ایسے بھی ہیں لیکن اب آپ نے وہ خجور دے دی روزہ کھول لیا اگلے دن پھر کوئی دوسیار کچھ لے آیا ہے ٹھیک ہے کافی آ گیا ہے آپ نے پکڑ کے پھر بانڈ دیا وہ اور رات کو پھر گھر خالی کر کے سوئے ہیں اللہ کے پتہ ہے کہ پچھلی بات جو کچھ آیا تھا بانڈ دیا تھا بینک میں کچھ نہیں جمع کریا فریج میں کچھ نہیں رکھا ٹھیک ہے اور تین دن فاقہ کاٹنا پڑا اب پھر آیا ہے تو پھر بانڈ رہے ہیں اس نظریے پہ کہ کل اگر وہ زندگی دے گا کل اٹھائے گا وہ گھر خالی کر کے گھر صاف کر کے سو رہے ہیں ٹھیک ہے سب کو ماف کر کے سو رہے ہیں یہ سننا تو کوئی نہیں پوری کر رہا ٹھیک اچھا اب اگلے دن ہو سکتا ہے اب آگے پانچ دن فاقہ کرنا آجائے آپ کا کیا خیال ہے انہیں سنس نہیں تھی کہ یہ کوئی کفائیت شاری ہوتی ہے ایک سیف کرنا چاہیے سیونگز کرنی چاہیے یہ ایمان اور یہ توقع کون لائے گا کہاں سے آئے گا اور کیا یہ بہانہ چل جائے گا کہ نہیں وہ تو نبی ہیں دوسری طرف ہم آیت سنا رہے ہیں کہ وہ بھی ایک عام آدمی ہیں وہاں ہم وہ کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان جیسا عام آدمی مجھے دکھاؤ نہ کوئی ٹھیک ہے اور اگر بیٹی نے سترہ اٹھارہ سال کی بیٹی لاد ہی نہیں پورے ہوئے ہوتے ہیں اس نے اگر کہہ دیئے ابا میرے آتھوں پہ بھی یہ سارے چھالے بن گئے ہیں چکی پیس پیس کے اور پتلی دبلی کتنا کھانا آتا تھا کیا انرجی اور توا نہیں ہوگی اور پتھر کی چکی اور جن کے ساتھ شادی کی ہے وہ بھی بادشاہ بندے ہیں مزدوری کی اور وہیں باہت دی تو بچے ہیں دو ماں اپنا فاقہ برداشت کر لیتی ہے بچوں کا نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اگر انہوں نے کہہ دیئے ابا یہ چھالے بھی پڑ گئے ہیں اور چکی بھی چلانی مشکل ہے اور ایک دن کا فاقہ ہے یہ تو کسی کا کسی کا گیموں ہے جو چکی کھاتی ہے ان کے گھر بیج دی ہے اب اس میں تو اجرت آئے گی تو اس میں سے اپنی گروٹی پکے گی شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے اتنے ماننے والے اتنے مرید ہیں اتنے واہ واہ شیخ صاحب حاجی صاحب پیر صاحب ادھر ہمارے تو اتنا ہے تو ان میں سے کوئی کر دے غلام ٹھیک ہے یہ آپ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی میں تو ان لوگوں کے اوپر بات نہیں کر سکتا لیکن میں یہ جواب سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ وہ آگے سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اس سے اچھی بات اب نہ بتاؤں یعنی یہ جو تم نے عمل اپنایا ہاتھ سے چکی پی سی ہے رزقے حلال کے لئے ایفرٹ کی ہے اور اتنی کی ہے کہ چھالے پڑ گئے ہیں ان انگلیوں کے اوپر اب اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ اب تو ان چھالوں کے اوپر پڑ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تو ہی بڑے تو نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ہے اور یہ تو نے ہاتھ دیئے ہیں یہ انگلیاں دیئے ہیں تو میں نے چکی چلائی ہے چکی والے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ مجھے اور آپ کو کاکروچ بھی تو بنا سکتا تھا نا ہم سیون کورس میل کھا کے پی سی ہوتل میں اور آخر میں کہہ رہے ہوتے ہیں مزہ نہیں آیا ٹھیک ہے فائیو سٹار میں بیٹھ کے اور ہمارے ہی گھر کے گھٹر میں ایک کاکروچ دعا مانگ رہا ہوتا ہے ہمارے لیے یا اللہ ڈاکٹ صاحب آج بار بی کیو کھا کے آئے تو پکھانا رول جو ہے جو پکھانا رول ہے اس میں سے کوئی بار بی کیو کی دو بوٹیاں مجھے مل جائیں اس کا رزق کہاں لکھا ہوا ہے کیا وہ اپنے شوق سے بنا ہوا ہے کاکروچ یا آپ اپنے کسی کمال سے انسان بنے ہوئے ہیں سم کرییٹر اسم گھر دیار تو اس حالت میں اس کو یاد رکھنا نہیں تو وہ کاکروچ بنا دے گا یا ماں سے اٹھا کے کھانا پڑے گا تو کیا کر لوگے کھانا تو پڑے گا اور بے شک ایک وقت ہم پہ ایسا آیا ہے ایسا رہا ہے کہ ہم خود ناپاک کترے کی طرح ماں کے پیٹ میں تھے اور پھر وہاں پر اپنے ہی پخانے پشاب میں لتھڑے ہوئے نو ماں رہے اور وہاں سے اس نے ہمیں ناپاک جگہ ناپاکی میں لتھڑا پتھڑا اس جہان میں آئے روتے چیختے یہ رونا جو ہے نا یہ بڑی خاص سنت ہے حضرت انسان کی ڈے ون سے ہر بچے نے جو اس زمین پہ زندہ ہوا ہے وہ پہلے رویا ہے اسے امیتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ روتے ہوئے آتے ہیں سب ہستا ہوا جو جائے گا وہ مقدر کا سکندر کہلائے گا جو حالت شکر میں جائے گا اللہ کہہ رہا ہے وہ تو ماں روح سے بچھڑنے کے روح میں اس غم میں وہ روح روتی ہے میڈیکل سائنس تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سانس اندر آنا اور جانا شروع کرتی ہے تو اس سے وہ سیٹی کی آواز وہ رونا اور وہ چیخ کی آواز آتی ہے جو پہلا سانس اندر جاتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ میں وہ سانس نہیں لے رہا ہوتا ماں کے خون کی آکسیجن جو ہے ماں کے خون کی غزائیت جو ہے وہ بیبی جو ہے سارا یوز کر کے بن رہا ہوتا ہے اب جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہ پہلا سانس لیتا ہے تو وہ رونا شروع کرتا ہے نہ روئے تو ہم ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کا رونا لازمی ہے تاکہ اس کے پیپڑے فل ایکسپینڈ ہو اور وہ اچھا سانس لے اور آکسیجن کا عمل اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا ملے جلے نتفے سے اور پھر اس کی ہڈیاں سیدھی کیے اور آزا سیدھے کیے اور پھر اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا حالانکہ جو بیبی پیدا ہوتا ہے دیکھنے میں تو وہ پورا ہوتا ہے لیکن میڈیکل سائنس جانتی ہے کہ اس کی ہڈیاں جڑی بھی نہیں ہوتی ہیں مخلف ہڈیاں تین تین پیسز میں ہوتی ہیں دو دو پیسز میں ہوتی ہیں اور بارہ چودہ سال کی عمر تک وہ ہڈیاں جڑتی ہیں اچھا وہ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے لیکن نہیں وہ بارہ چودہ سال کی عمر میں آکے دیکھنا سننا شروع کرتا ہے بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے رب اس کی بصیرت بحال کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھنے سننے والا بناتا ہے اور پھر کہتا ہے میں دو راستے پھر دکھا دیتا ہوں بس دو راستے ہیں شکر کرے یا نہ کرے بات ختم ہو گئی شکر کرے یا نہ کرے شکر نہ کرنا کفر ہے ایک شکر ہے دوسرا کفر ہے تو شکر ادا کر اور کفر کرنے والوں میں سے نہ ہوئیں تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا تو میرا روڑا پائی جا میں تیرا روڑا پوا دیا گا ٹھیک ہے تو اب جس وقت وہ بچے کی بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد پھر وہ ہر ایک کا انڈیویجویل اپنا اپنا میٹر یہاں پہ ہمارے کتاب ہے ہر ایک کا یہاں پہ ڈیٹا چپ ہے ٹھیک ہے اور اس دن وہ پکڑائی جائے گی کسی کے رائٹ ہینڈ میں لیفٹ ہینڈ میں اور اللہ بڑے دھڑھلے سے کہہ رہا ہے کہ اس دن جب وہ بات کھل جائے گی ٹھیک ہے وہ دن آ جاتا ہے اس دن جب بات کھل جائے گی تو کہا جائے گا خود ہی فیصلہ کر لو آپ کی ویڈیو آپ کے سامنے ہوگی تمام گری اینڈ وائٹ اور ریڈ آن بلیک کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہوگی اور انسان خود کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بہت ظالم تھے اور بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کچھ اس وقت جن کے لیفٹ ہینڈ میں یہ پکڑایا جائے گا جو لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے لیفٹ پہ نفس ہوتا ہے اس طرف رب یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ نفس فانی ہاتھ ہے نیکی ایسے کرو کہ تمہیں نہ پتا چلے تمہارے نفس کو نہ پتا چلے تو اس دن وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ چانس دے ہم بہت تھوڑی دیر رہے ہم بہت تھوڑی دیر رہے گنتی کرا لے گنتی کرانے والوں سے پوچھ لے نادرہ کے ریکارڈ میں پوچھ لے ہم زمین پہ بہت تھوڑی دیر رہے اللہ کہے گا کہ بے شک تم لوگ بہت تھوڑی دیر رہے لیکن باقی لوگ یہ نکتہ آپ لوگ سوچیں خود اللہ کہتا ہے کہ جو میرے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے انہیں کہ یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو ہم تو شروع سے لے کے آخر تک مہیں تھے یہ پتہ نہیں کن کے زندہ ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں کن کے رہنے کی بات ہو رہی ہے میں نہیں اس بیعت میں پڑھوں گا کون مر گیا وہاں کون زندہ ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو سنیں سمجھیں خود سمجھیں خود پڑھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو میرے والے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ ان کو کہیں گے بڑی حیرانی سے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہو تم لوگ مطلب اللہ میاں کے آگے پھر تم لوگ ڈرامے کر رہے ہو اے تم پتہ نہیں ہے ہم سارے وہاں کٹھی رہے ہیں اور شروع سے آخر تک رہے ہیں ہم تو وہیں تھے سارے یہ کیا بات کر رہے ہو کہ تھوڑی دیر رہے تھے ستر ایسی سال رہے تھے اب یہ رہنا کیا ہے اور اللہ میاں بھی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم لوگ بہت تھوڑی دیر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہیں گنگا رام جی اسفتال بنا گئے ہیں گلاب دیوی جی اسفتال بنا گئے ہیں کسی کا تو بھلا ہو رہا ہوگا وہاں پر کسی کا تو ہو رہا ہوگا بابا یہ میسج دے گئے کوئی کسی کا بھلا ہو رہا ہے مجھے نون مسلمز فون کر رہے ہیں کہ سچ سودنگ تھیرپی وی آر گیٹنگ کیورڈ پتہ نہیں کیا کیا میرا اس میں کیا جا رہا ہے میں تو بتا رہا ہوں صرف اور میرے جیسے اور بہت سے بتا رہے ہیں میرے جیسے لکھ ہزارہ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اس تک پہنچا جائے جو خود چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو بنانے والا ہے آپ کو ادھر بھیجنے والا ہے کوئی تو ہے اور وہ کیا چاہ رہا ہے پیار شکر ہے کیا پیار آئی لاب یو ٹھیک ہے پیار بے غرص پیار بے غرص پیار جو غرص والا پیار ہے وہ لب نہیں ہوتا وہ حوث ہوتی ہے جب اس میں غرص ہوگی وہ حوث ہوگی ٹھیک ہے جو بے غرص پیار ہے رحمان بے غرص پیار ہے انکنڈیشنل انکنڈیشنل لاب ہے اس کا اور آپ اس سے جڑ جائیں باقی کام خود ہی ہو جاتا ہے بے غرص پیار ہے موسیقی